وہ قلعہ جن کو اس میں مقدموں میں نومینیٹ کیا گیا تھا ان کے خلاف وہی چیف جسٹس صاحب خود جو ہے ان مقدموں کی سماعت کر رہے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سماعت کر رہے تھے ایتھیکلی ان کو وہ سماعت کرنی چاہیے تھے میں اس ایشو کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ فار آل ٹائمز ٹو کم یہ پلٹیکل سلوگن کسی کا نہ رہے اور اس کے بعد وہاں پر کونسٹرکشن شروع کروں اس چیز کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوئی ہے کہ جی انیگوریشن بہت دفع ہوئی ہے ایسے آپ ان ساری تختیوں کو اٹا دیں صرف بتائیں کہ بالکل پروفیشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا جنگسٹرز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور اس چیز کو احسن طریقے سے اسلام علیکم ایکسپلور ویڈ فروف میں آج میں آپ کو بہت یہ ڈیفرنٹ کی چیز ایکسپلور کرنا نہ کروں یہ عوامی پلاو کا ایک کیلیں کے سب کٹیگری ہوگی اس وقت میں کھڑا ہوں اسلامباد ہائی کارڈ کی نیو بیلنگ میں اور میرے ساتھ جو موجود ہیں میرے بھائیوں کی طرح شفکت صاحب ہیں جو کہ اپنا تعرف خود سے بھی کرا دیتے ہیں شفکت صاحب آپ کو اپنا قویق سے تعرف کرا دیجئے گا محمد شفکت ایڈوکیٹ ہائی کارڈ اور یہاں پہ ہم جن شکشیت کو ملنے آئے ہیں وہ ہیں کیسر امام صاحب جو کہ اسلامباد بار اسوسیشن کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان سے جانتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی جو اسلامباد ہائی کارڈ جی ٹین جی الیون کی سائٹ پہ وہ یہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے یہ مین شہرہ دستور اسلامباد کا فارن آفس کے ساتھ نیو بیلنگ بنی ہے تو ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامباد بار اسوسیشن کے صدر پریزیڈنٹ جناب کیسر امام صاحب ان سے ہم بار کے ایشوز کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حوالے سے ہائی کورٹ کے حوالے سے اور جی کوٹس کی شیفٹنگ اور روٹیشن کے معاملے میں چند ایک سوالات کریں گے تو ہمارے ساتھ اے کیسر امام صاحب ہیں کیسر صاحب کیسے ہیں آپ سر بالکل ٹھیک 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 اچھا کیسر صاحب پہلے تو آپ شاٹلی ہمیں یہ بتاہیے کہ جو اسوسیشن ہوتی ہیں بار اسوسیشن یا ایون بار کاؤنسل ہماری سیول سائٹی کے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے دیکھئے جو سٹرکچر ہے ہمارے ایک اس پروفیشن کا اور اس میں جو اسوسیشن ہیں اس میں جس طرح پاکستان کے لیول کے اوپر ایک باڈی ہے دیٹ ایس نون ایس پاکستان بار کاؤنسل وہ فیڈریشن کے لیول کے اوپر ہے اور پورے پاکستان کے جو لائرز ہیں ان کے لیے ایک سنگل باڈی ہے لیکن وہ ہینڈل کرتی ہے وہ لائرز جو سپریم کورٹ کی جن کی انرولمنٹ ہو چکی ہو اور اس کے نیچے پھر دیر فائف پروونسز جو چار پروونسز تو سب جانتے ہیں ایک آئی سی ٹی ایک انڈیپننٹ جگہ ہے ان کی حد تک اپنی اسلامباد بار کاؤنسل ہیں جنہیں ہم پروونشل بار کاؤنسل کہتے ہیں یہ سٹیچوٹری باڈی ہے اگین پاکستان بار کاؤنسل بھی اور جو پروونشل بار کاؤنسل ہیں یہ ایک ریگولیٹر کا کام بھی کرتی ہیں ان کے جو لائز ہیں ریلیبنٹ جو رولز ہیں وہاں پہ پروون پروائیڈڈ ہے کہ تحصیل لیول کی اوپر اور ڈسٹک لیول کی اوپر آپ لائرز کی اپنی بار اسوسییشنز جو ہیں وہ بنائیں گے اسوسییشن بیسیکلی اس ناوٹ اسٹیچوٹری باڈی ہاؤئیور یہ ریجسٹر آپ اس کو کروا سکتے ہیں اپنی بار کاؤنسل سے بھی اور کام پہ بھی یہ نون پروفٹ آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جو لائرز کی ویل فیر کے لیے کام کرتی ہیں اور ان میں پھر سالہ سال سے جو روایت بھی ہے جو ان کا ایک میمو ہے اس کے مطابق بھی جو آرٹیکلز ہیں اسوسییشن کے اس کے مطابق الیکشنز ہوتے ہیں اور سالانہ الیکشن میں جو ان کی ایک باڈی ہوتی ہے جیسے ہم کیبنٹ کہتے ہیں وہ نامزد ہوتی ہے اور وہ پھر فنکشنز جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے لائرز کی ویل فیر کے لیے وہ بیسک پرپس ہے اس اسوسییشن کو فارم کرنے کا اچھا کیسر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تقریباً الیکٹ ہوئے ہوئے پریزیڈنٹ بار تقریباً پانچ سے چھ ماہ ہونے والے ہیں تو آپ اس حوالے سے اپنی خدمات جو ہے وہ بتانا فرمائیں گے دیکھئے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اسلامباد بار اسوسییشن یا کوئی بھی بار اسوسییشن میں جو کیبنٹ آتی ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ خود چیزوں کو بیسکلی انوینٹ نہیں کرتی وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آلڈی چل رہی ہوتی ہیں انہیں گود لیتی ہے وہ اچھی چیزیں چل رہی ہوں یا بوری چیزیں چل رہی ہوں اس میں کسی ایک انڈویجول کا نہ تو کوئی کریڈٹ ہوتا ہے اور نہ اس کا کوئی ڈس کریڈٹ ہوتا ہے ہماری جو کیبنٹ اس طفح آئی تھی اس کی جو سب سے پہلی میٹنگ تھی اس کے اندر ہم نے جو اپنا اس سال کا ایجنڈا طے کیا تھا اس میں بہت سارے چھوٹے جو ڈے ٹوڈے ورک ہوتا ہے جو ڈے ٹوڈے کام ہوتے ہیں لوئرز کے مختلف ایشوز ہوتے ہیں جو جوڈیشنی کے ساتھ ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے ایڈبنیسٹریشن کے ساتھ جو ایک معاملہ ہوتا ہے کیپنگ دیم اصائیڈ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں کاؤنٹیبل نہیں ہیں آپ کا دو جو سٹریمز ہیں وہ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ چلنے جائیں گے ایک یہ ہے کہ آپ ڈے ٹوڈے میں کس حد تک فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے لوئرز کو اپنی کمیونٹی کو اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کون سے میجر چار پانچ آپ نے اپنے کام رکھے ہوئے ہیں جن کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے اپنے اس سال میں مختلف طریقوں سے اس میں سب سے پہلا جو ہمارا جو مشن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنے ینگسٹرز کی جو اس پروفیشن میں آ رہے ہیں اور وہ بہت جلدی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں ریزن بی ہائنڈ کے یونیورسٹیز کے اندر جو کورس پڑھایا جاتا ہے اس میں جتنی بھی موڈرن ڈیویلپمنٹ ہے لاو کے اندر اور پریکٹس کے اندر ایوی نیوز کے حوالے سے وہ ڈسکلوز نہیں کی جاتی وہ بتایا نہیں جاتا ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے ینگسٹرز کو انہیں ایوی نیوز سے روشناس کروائیں گے وہ انہیں دکھائیں گے اور وہ ہم کروائیں گے ان کی ٹریننگز کے طرح کیپیسٹی بیلڈنگ کے امبریلہ کے اندر تو وہ الحمدللہ ہم نے آتے ہی جو ہے وہ جو اسلامباد کے اندر جو ریکولیٹرز پلیسٹ ہیں ایسی سی پی ہے آگرا ہے سی سی پی ہے پیمرا ہے نیپرا ہے ہم نے ان کے ساتھ کوڈینیشن کر کے وہ ٹریننگز آلریڈی شروع ہو چکی ہیں لائک وائز جو مختلف سپیسیفائیڈ سیکٹرز ہیں جس طرح ہمارے لاؤ کے اندر ایک پورا سٹرکچر ہے اسلامی لاؤ کا اسلامی بینکنڈ فائنینس کا ایک لاؤ ہے جو اب بہت ایڈوانس سٹیج کے اوپر یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی پرائیمری لاؤ ہے ہی نہیں ہے ریگولیشنز ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سائٹ کی اوپر ہمارا اسلامی کریمنل لاؤ ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے اس میں ایکسپرٹس کی آپ کو کمی نظر آئے گی ہمارا پورا پرسنل لاؤ انہیریٹنس ہوگی میریج یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس انگلیش کومن لیگل سسٹم کے اندر ہم نہیں پڑ پاتے تو اس کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ہمیں پتا چلے گا ان اکیڈمی سے یا ان یونیورسٹی سے جو اسلامی لاؤ کے کورسز پڑھاتے ہیں ہمارا ابھی ایم او یو سائن ہوا شریعہ اکیڈمی کے ساتھ جنہوں نے اورینٹیشن کورسز کے بعد سپیسیفائیڈ سیکٹوریل کورسز جو ہیں وہ ہم سے شروع کروانے کا اور وہ کرنے کا کیا اپ ڈیٹ سے دو سو انشاءاللہ بچے اور بچیاں وہ اس میں جائیں گے سی سی پی نے انناؤنس کر دیا ابھی ہمارا چوبیس طریقہ ان کے ساتھ ہے یا پچیس کو سیشن چار پانچ سیشن ہوں گے ان کے ساتھ ایسی سی پی نے انناؤنس کر دیا اوگرا نے انناؤنس کر دیا تو یہ سارے ریگولیٹر سپیشل باڈیز یہ سامنے آ رہی ہیں یہ ہمارا سب سے بڑا مشن تھا کہ ہم نے بچوں کو سی پی سی اور سی آر پی سی سے باہر کی دنیا سے انہیں روشناس کیا ان کو آگاہی دینی ہے انہیں بتانا ہے کہ اس کے علاوہ بھی پریکٹس اور وقالت ہے دوسرا ہمارا جو مین مشن ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا کہ پانی بھی کسی جگہ پہ کھڑا رہے مسلسل تو وہ میلہ ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد کے اندر جو عدلیہ کا سٹرکچر تھا وہ شاید جب یہ لاو پاس کیا گیا تو اس ٹائم اس طرف نہیں سوچا گیا کہ ایک جج جو ہیں جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے ان کے اوپر میرا فوکس ہے بکاوز کونسٹیوشنل کورٹ میں تو آلریڈی سپریم کورٹ کے عدلیہ سیمن ججز انڈ دی ریمین دی سیمنٹین جو سوری سیمن کہہ رہا ہوں سیمنٹین ججز تو وہ رہتے ہیں اور ان کے سامنے آپ وقالت اور وہ سارا کرتے ہیں تو میں کونسٹیوشنل کورٹ کی بات نہیں کر رہا میں ڈسٹرک جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے بیسک پرنسیپل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے ہی ڈسٹرک کے اندر وہ پوائنٹ نہیں ہوگا یہ ایک جنرل پرنسیپل ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے ڈسٹرک ہیں بڑے جو پروونسز ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ وہ ڈیڑھ سو دو سو جو کلومیٹر ہے اس رینج میں بھی اس کو نہیں اپوائنٹ کیا جائے گا اس سے ایک سینس یہ اچیف کیا جاتا ہے کہ وہ جو ججز ہوتے ہیں وہ پھر وہاں جاتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ طریقے سے وہ کام کرتے ہیں پھر بڑے پروونسز کے اندر یہ بات بھی ہے کہ وہ دو ڈھائی سال تین سال وہاں پہ سرو کرتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ پوسٹ ہو جاتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اسلامباد میں سنس ٹو تھاوزن ٹین آپ کو پتہ ہے لاؤ آیا ججز آئے دوزار بارہ گیارہ کا بیج انڈ دے آر سٹنگ ہے ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا دوسرا جو مین سٹریم پروڈیکٹ ہے جس پہ ہم ورکنگ کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ سکسیسفل ہی اس کو ہم کریں گے کریں گے ہم پرومیس دیٹ کہ یہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ کا کلچر اسلامباد سے ختم ہونا چاہیے جس طرح باہر کے ججز یہاں پر لائے جا رہے ہیں اس طرح یہاں کے ججز کو بھی باہر بجوایا جائے اور یہ نہیں کہ we don't like them we like them and that's why we want that they should go into the other districts and provinces اور وہ learn کریں اور ان کا جو ایک canvas ہے وہ broad ہو اپنی understanding کے والے سے ان سب چیزوں کے والے سے یہ ہمارا دوسرا mission ہے اپنے اس سال کے اندر جو ہمارا تیسرا mission ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ achieve کرنا ہے اور میں بڑا اس کے اوپر solid ہوں وہ یہ ہے کہ ایک رابطہ جو ایک عرصے سے ہمارا جوڈیشری کے ساتھ منقطع تھا اور وہ اس lack of communication کی وجہ سے وہ جو گلف تھی وہ خلیج تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی تو ہمارا mission یہ ہے کہ ہم اس گلف کو جتنا منیمائز کر سکیں وہ منیمائز کریں کوشش کریں کہ وہ ختم ہو سکے اور وہ جو issues بار اور بینچ کے درمیان ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی اور بہنیں انہوں نے سفر کیا اور کر بھی رہے ہیں وہ issues جو ہے وہ ختم کر کے ہم ایک we start with a new beginning یہ ہمارے تین basic projects ہیں جن کو ہم minor نہیں major projects میں لے کے چلتے ہیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے major projects ہیں that since the inception of district judiciary in Islamabad rotation کی ہر بندہ بات کر رہے ہیں supreme court تک گئے یہ آج سے نہیں پچھلے تیرہ سالوں سے اس کے اوپر جو ہے نا کوشش کرنا کا یا compromise کرنا whatever تو یہ issue ہم نے solve کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اس لیے I am saying کہ یہ big project ہے جو گلف والی اور ایک اعتماد کی بحالی ہے یہ everybody knows کہ جو cabinets ہیں اگر کسی نے کوشش یا کی یا وہ سارا ہوا تو کوئی space جو ہے وہ نہیں دی گئی کہ یہ چیز کو وہ کیا جائے ختم کیا جا سکے اور وہ کیا جا سکے ہم اس میں meeting میں بھی ہیں coordination میں بھی ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس میں اچھا وہ ہوگا capacity building آپ کے سامنے ہے کہ اس میں youngsters کو ہم نے engage کیا الحمدللہ and they are going to these are I feel کہ یہ mainstream کام ہے جس کو ہم achieve کریں گے انشاءاللہ تعالی جی ماشاءاللہ آپ نے بڑا detail سے بہت ساری چیزوں کا ہم بتا دیا جس کے میں نے question کرنے تھے ان سے پہلے ہی آپ نے ان چیزوں کے بارے میں میں تفصیل سے بڑا تفصیل سے بتا دیا ہے تو قیصر صاحب ابھی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہائی کورڈ میں بیٹھے ہیں اس وقت یہ نئی building گیا یہاں سے تک کہ شاید یہ باعث طریق کو یہاں پہ proper جو ہے وہ عدالتوں کی cases کی سماعت وہ شروع ہوگی جیسے صاحبہ اندر بیٹھیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت شاندار جو ہے نا building ہے مطلب بہت خوبصورت میں نے اندر سے بھی دیکھا ہے اس کو تو دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ہمارا وقالا کا اسلامباد f8 جو وقالا ہے ان کے جو chambers کا ہے وہ ابھی تک کوئی اس کی اس کی شروع تو ہو گیا ہے اس کی digging باہرہ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک اس کی completion کے لیے آئی تنک کہ بہت زیادہ جو ہے درکار ہے لیکن وہ جو ہماری district courts ہیں وہ بھی سنا ہے کہ وہ بھی اس کے بعد فوری ادھر shift ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ تک ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر یہ زیمداری بھی عاد ہوتی ہے آپ elected president ہیں ہمارے تو اس حوالے سے ایک بڑا ایک chaos پائے جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک اسی وجہ سے یہ چیمبر کی مسماری اور یہ وہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک unfortunate واقعہ بھی ہو چکا ہے ہمارا تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے ابھی اب تک آپ لوگوں کیا چیمنٹ صاحب کس طرح آپ لوگوں کی وقلہ میں جو تشویر شک پہی جا رہی ہے اس کو کس طرح آپ کم کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ ہے سب سے پہلے جو important اس کے اندر جو point ہے یا جو catchy point ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ واحد وہ نکتہ ہے جو ہماری جنریشن یا مجھ سے پہلے بھی جو چار پانچ سال پہلے آئے تھے اور انہوں نے وقالت شروع کی تھی اس وقت سے اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اور وہ چلی جا رہی ہے میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں سب اپنے بہنوں بھائیوں سے اپنے آپ سے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب یہ کچیری جی سکس میں تھی تو وہ کون سے چیمبرز تھے جو ہمیں بنا کے دیئے گئے تھے اور ہمارے پہلے چیمبرز بنے تھے اور پھر عدالتیں شفٹ ہوئی تھی جب یہ کچیری ایف ایٹ میں آئی تھی تو وہ کون سا چیمبر تھا مجھے بتائیے کہ ایف ایٹ میں کی چیری شفٹ ہونے سے پہلے وہ بن گیا تھا اور یہاں پر وہ کلا پہلے اپنے چیمبرز میں شفٹ ہوئے تھے اور پھر عدالتیں آئی تھی جن جن کو بھی یہ تاریخ کا پتہ ہے یا جو اس پورے ایشیو میں سمجھتے ہیں کہ وہ ریلیمنٹ ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ اس کے بعد دیکھئے ہماری سپیشل کوٹس بنی ہوئی ہیں ہمارے ٹریبونلز بنے ہوئے ہیں ہمارے مختلف جگہیں وہاں پہ ایسی کوئی یہ فیسیلٹی ہونی چاہیے لیکن اس فیسیلٹی کے لیے جنون اب کوششوں کو دیکھ لیجئے جس پلوٹ کی اوپر لائرز کا کمپلیکس بننا ہے یہ ٹو تھاؤزنڈ فور میں ہمیں مل گیا تھا فور اور فائف اس کے اردگردہ میں مل گیا تھا اب اس کے بعد کتنی کیبنٹس آئی ہیں آپ ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی تھری سے پہلے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں اور مجھے بتائیں کہ وہ اینٹ جو ہم نے رکھ دی ہے اس سال یہ دوہزار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ اس وقت کیوں نہیں رکھی گئی مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایشو جس کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں یا میں جس کو ایڈریس کر سکتا ہوں میں جس ایشو کو ختم کر سکتا ہوں میں اس ایشو کو ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ فار آل ٹائمز ٹو کم یہ پولٹیکل سلوگن کسی کا نہ رہے ہاں جس بندے کی پولٹکس اس چیز کے اوپر ہے کہ ایشوز رہنا چاہیے شاید اس کے لیے یہ پوسیبل نہیں تھا کہ یہ سارا کام کیا جاتا اب کوششیں بھی بہت زیادہ ہیں اس پورے پروڈیکٹ کے اندر اس ساری چیز کے اندر تو ایک تو یہ دونوں چیزیں جو بھی یہاں پہ بھی چیمبر جو بنے ہوئے ایف ایٹ میں اس میں گورمنٹ کی یا عدلیہ کی کسی قسم کی کوئی کونٹریبیوشن نہیں ہے یہ سمپلی چیمبر جو تھے ایک آپس میں کڑسی بیس کے اوپر یہ چلتے گئے اور اس کے بعد بنے اب جی ایل ایون کا جو کمپلیکس ہے اس کے اندر جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ شروع ہوا ہم اس ڈیسین کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے پچھلی کیابنٹ جو انہوں نے اس کو انیگوریٹ کیا وہاں پہ جا کے خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کی کمپلیشن اور وہ سارا دیکھنے کے بعد ہی کیا ہوگا کہ انہوں نے وہ کونسی نیگوسییشنز ہیں یا کیسی چیز ہے کہ جس کے اندر ہم انہیں یہ کہیں کہ ہمارا ہم اپنے حد تک یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہی ہم آئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پولٹیکلی اس چیز میں بینیفٹ دیکھا کہ انسٹیٹ آف کہ میں ٹی وی پہ جا کے تو انکرز کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل پولٹکس کے اوپر ڈسکس کروں اور اس چیز کے اوپر رائد ہوں کہ اب کیا قانونی طور پر ہوگا نیشنل پولٹکس میں آئی ہیف پریفرڈ کہ میں وہاں پر جو ہے وہ سٹنگ پی ایم کو بلا کے تو تقریباً تیس پینتیس کروڑ روپیہ ریلیز کرواؤں اور اس کے بعد وہاں پر کونسٹرکشن شروع کروں اس چیز کے اوپر بھی بہت ساری بات ہوئی ہے کہ جی انیگوریشن بہت دفع ہوئی ہے آئی سے آپ ان ساری تختیوں کو اٹا دیں صرف بتائیں کہ کب اس کے لیے پیسے ریلیز ہوئے اور کب وہاں پر کام شروع ہو گیا لائیرز کے لیے باقی جتنے بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں ہائی کوٹ ایک کونسٹوشنل باڈی ہے اس کی اپنی بیلڈنگ جو ہے وہ آج سے چار سال پہلے ڈیلیور ہونی تھی نہیں ہوئی آج بھی انکمپلیٹ چل رہی ہے تو یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر ٹائم لگتا ہے شفٹنگ کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہاں پر جس کو ہم فیل کرتے ہیں جس کو ریلیز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پر سپیس ہونی چاہیے لا اورز کے بیٹھنے کی سپیس ہونی چاہیے ان کے لیے لائیبریری ہونی چاہیے ان کے لیے فیمی لاورز کے لیے ریسپیکٹیبل جگہ ہونی چاہیے جہاں وہ بیٹھ سکیں وہ نماز پڑھ سکیں وہاں پر وہاں پہ اپنا جو ایک کام ہے وہ کر سکیں وہی میٹنگ جو ہیں وہ مسلسل ہوئی ہیں اس وجہ سے یہ ڈیلی بھی ہوا اور اب انشاءاللہ تعالی ہم سے پرامس بھی کیا گیا اور ہمیں آج سب سے پہلے آپ کی توسط سے یہ بریک کر رہا ہوں کہ وہاں پہ ہمیں جو تین ہالز ہیں ان کا پوزیشن ڈیلیور کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح ہستہ ہستہ بہتر ہوتی ہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے یا اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں ایک ایسا لیڈر ثابت ہوں گا کہ جو دوبارہ اپنے نوجوان جو نسل ہے جو پریکٹیشنرز ہیں ان کو لے کے تو آگ کے اس میں انگاروں میں چلانگ لگا دوں گا تو یہ اس کی بھول ہے بالکل پروفیشن کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا ینگسٹرز کی اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور اس چیز کو احسن طریقے سے میکسیم اپنے مطالبات ہم نے سامنے رکھے ان کو ہم انشاءاللہ سالف کر کے وہاں پہ جو شفٹنگ ہوگی اس کو ہم بالکل ریزسٹ نہیں کرتے اور ہم ایک پیج کی اوپر اس کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ اچھا کسر صاحب یہ بتایا کہ یہ آپ بڑی پور امید و تسلیب بخش اس پہ آپ بتا رہے ہیں کہ سارا کچھ جو ہے یہ بڑا پور امن طریقے سے ہوگا اور وہ کلاہ کو بھی ادھر بیٹھنے کی ازادترام کے ساتھ وہ اپنی ورکنگ بھی جائی رکھ سکیں گے اس طرح کی چیزیں آپ کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ اینی شفٹنگ اور یہ چیمبرز گرنے کی وجہ سے ایک سانیا ہوا تھا جس کے بدلے میں وقلاہ کو کافی ساری مشکلات درپیش تھی ان کو وکٹمائز کیا گیا ہماری خواتین کو بھی پکڑا گیا اٹھا گیا illegal detention میں رکھا گیا دشتگردی کے پرچے ان کے اوپر گاٹے گیا تو یہ بتائیں کہ اس میں جہاں تک مجھے علم ہے کہ ہمارے اس وقت کے honorable chief justice complainant تھے یا شاید ریجسٹرار complainant تھے تو ان کے وقلاہ جو جن کو اس میں مقدموں میں نومینیٹ کیا گیا تھا ان کے خلاف وہی chief justice صاحب خود جو ہے ان مقدموں کی سماعت کر رہے تھے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو سماعت کر رہے تھے اتھیکلی ان کو وہ سماعت کرنی چاہیے تھی دیکھیں ایک تو میں condemn کرتا ہوں ان صرف اس وقت جو چیمبرز گرے تھے ان کو بھی کیونکہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ position یا situation نہیں بننی چاہیے تھی جو بنی وہ ہینڈل ہونی چاہیے تھی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد بھی جو situation ہوئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ ایک بڑے بھائی باپ کی طرح ہوتی ہے اس فرٹینٹی کے تو انہیں ignore کرنا چاہیے تھا یہ profession اور carrier جو ہے وہ لوگوں کا اس طرح دعو پہ نہیں لگانا چاہیے تھا ہماری بیٹیاں ہیں all times to come ایک ایسا ہمارے معاشرے کے اندر یہ داغ ہے کہ جو کبھی بھی نہیں دھویا جا سکتا لیکن اس stage پہ اس کو اوپر افسوس کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہتر بنانے کی یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ اب ہم legal یا factual ان questions کے اندر جو چیز گزر گئی ہے اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ وہ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم ایک پیج پہ ہو کے اس chapter کو close کریں and we should move forward کہ اب آگے نئی high court میں بھی shift ہوں گے نئے judicial complex میں بھی shift ہوں گے اور یہ سب چیز جو ہے it should be like a new beginning کہ یہ سب کچھ جس طرح نئی صاف ستری building میں آپ جا رہے ہیں اسی طرح دلوں کو بھی صاف کر کے coordination کے ذریعے آگے چلا جائے اور اس کے اوپر we are working انشاءاللہ تعالی اچھا اس میں positive response آئے جاکہ سر صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح bar council ہماری وقلہ کے regulatory body ہوتی ہے جو bar association کو regulate کرتی ہے عام طور پر یہ civil society کے طرف سے کافی شکایت آئی ہیں کہ جن کو مطلب civil society میں کچھ لوگوں کے اپنے وقلہ کے ساتھ یا ایون اور وقلہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ان کو کوئی relief درکار ہوتا ہے bar council سے وہ complain کرتے ہیں کسی وکیل کے against bar council میں تو یہ عام طور پر یہ سنا گیا ہے اور دیکھا بھی گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جو member bar council ہوتے ہیں وہ وقلہ سے elect ہو کے آئے ہوتے ہیں تو وہ عام طور پر ان کی favor میں چیزیں کرتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہماری bar council ہے اس میں وقلہ کے علاوہ اور society سے یا اور اداروں سے بھی ایک دو member ہوتا کہ ان سارے regulation کے process کو مزید شفاف بنائے جا سکے میرا نہیں خیال کہ اس کو شفاف بنانے کے لیے آپ کو کسی باہر سے بندے کو لے کے آنے ہاں اگر تو ہالنڈ سے امریکہ سے کسی بندے کو import کرنے تو پھر تو سمجھ آتی ہے لیکن اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے اس معاشرے کی پیداوار ہیں تو مجھے سمٹائمز حیرت ہوتی ہے اس چیز کی اوپر کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ دنیا میں ایک سو ستائیسویں نمبر پہ یا ایک سو اٹھتیسویں نمبر پہ بھئی ان کو تو شاباش دیں آپ کے جو قوم جو ہے نا وہ ایک سو پچاسویں نمبر پہ اس کی ادلیہ ایک سو اٹھائیسویں نمبر پہ آئی ہوئی ہے دنیا میں بہتر یہ ہے کہ آپ اسلامباد بار کاؤنسل کو تو خیر میرے خیال میں اس حوالے سے تنقید بنتی نہیں ہے کہ جتنا انہوں نے وقلا صاحبان کے حوالے سے جو ریگولیٹ جس طرح کیا تو ان کے اوپر وقلا بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اوور ریگولیٹ کر دی ہے تو ان کی حد تک تو بنتی نہیں ہے لیکن کسی ایک حصے کو اس طرح ٹھیک کر دینا کہ آپ اس کے سٹیچیوٹ سے باہر نکلیں اور یہ خواہش کا اظہار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیچیوٹ کے اس قانون ان کے اندر رہ کر ہی آپ سلولی ایک پوری سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں سیول سوسائٹی کا شکوا اپنی جگہ بلکل درست ہوگا کہ ان کی کوئی شکایت ہوگی جسے انہوں نے اکاموڈیٹ نہیں کیا ہوگا تو مائٹ بھی کہ اس کے اندر فیکٹس یا اس کے اندر چیز ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں اسلامباد میں بڑا ایک اوور والمنس قسم کی وہ ہیں چیزیں جو وقلہ کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں انہیں کیا جاتے ہیں اچھا آخر میں کیسر صاحب وقلہ کے لیے آپ کا کیا میسج ہے اس حوالے سے جو شفٹنگ کے حوالے سے چیزیں ہیں اور یہ وقلہ آپ جانتے ہیں میرے سے بہتر جانتے ہیں یہ تشویش پہی جا رہی ہے یہ شفٹنگ کے حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم دسکس کر سکے ہیں تو اسلامباد بار اسوسییشن کے وقلہ کے لیے آپ کے کیا پیغام ہے اسلامباد بار اسوسییشن کے تین قسم کے وقلہ ہیں اور تینوں کے لیے میرا علیہدہ علیہدہ پیغام ہے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو اس پروفیشن میں آ کے ڈریمز کے ساتھ آئے ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر لمحے آپ کی خدمت کے لیے آپ کی ایک انٹیلیجنسیا کی گروت کے لیے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں گے لیکن خدارہ آپ پولٹیکل سلوگنز کو دیکھنے کی بجائے آپ کو اگر کوئی بندہ کوئی چیز بتاتا ہے آپ جا کے دیکھیں خود دیکھیں اس کو ابزرگ کریں اس کے بعد ایک ڈیسائیڈ کریں اور فوکس کریں پروفیشن کے اوپر اس کے علاوہ کوئی فیوچر کوئی کیریئر کسی چیز کا نہیں ہے یہ پروفیشن ہارڈ ورکنگ مانگتا ہے اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کے اوپر فوکس کریں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے جیسا بندہ اس پروفیشن میں اللہ تعالی نے اس کو کچھ نوازا ہے تو میں ہم ہم انٹیلیجنسی میں جب میں دوزار چھے میں سات میں میں نے سفر شروع کیا تھا تو میرے خیال میں شاید اس سے کم ذہانت اور ایک ریسورسز کا پوزیشن ہو کسی اور کی تو آپ اس طرف میند کریں اور ہم آپ کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں گے انگراؤنڈ آپ کو نظر آئے گا جو میری طرح کے میڈ لیول کے لوگ ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہی 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 نظر انرگیز فور ای میکنگ نیریٹیوز اب یہ ٹائم ہے نیریٹیوز بنانے کا اسلامباد بھی بلیسنگ اسلامباد کو یہ کمپلیکس بھی مل رہے اسلامباد کو ہائی کوٹ بھی مل رہی ہے اسلامباد ایک ایسا سٹیشن بننے جا رہے کہ کراچی اور لاہور کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آفس لے کے یہاں پہ اپنی وقالت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں میننگ دیر بھائے ایک بہت بڑا گیپ ہے کہ جو کور کرنا ہے میرے جیسے میڈ لیول کے جو کریئر پہ لوگ کھڑے ہوئے انہوں نے اور پھر ان کے آفسیز میں ان لوگوں نے ٹرین ہونا ہے جو ینگ سٹرز ہیں اور پھر انہوں نے آگے پراغرس کرنا ہے تو فوکس کریں اس گیپ کو اس ویکیوم کو کور کرنے میں کیونکہ آپ لوگ میڈ کیریئر پہ کھڑے ہوئے آپ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آپ چیزوں کو لے کے چلتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کا ذہن پوزیٹیو کرنے میں اور اپنی خود انرجی جو ہے وہ اس پروفیشن پہ لگانے پہ آپ سرف کریں تاکہ آپ جو سپیشل کوٹس ہیں یہاں پہ ریگولیٹری ٹریبونلز یہاں پہ ہائی کوٹ یہاں جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں جتنا ہے وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں وہ آپ کو فالو کرتے ہیں تو انہیں جو ایڈیالیزم دینا ہے وہ آپ دے رہے ہیں بہت پوزیٹیو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کام کرنا ہے جو نیگیٹیو ایلیمنٹس آف دیس پروفیشن ہے جن کا بہت کم نمبر ہے اس کو ہم نے ہر لمحے ڈسکریج کرنا ہے اس کو ہم نے ہر لمحے جو ہے وہ ریفارم کرنے کی کوشش کرنا ہے تو ورڈز پوزیٹیو ٹی اور یہ بالکل بھی مت سوچیں کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ کسی سہرہ میں ہمیں چھوڑ آئیں گے بہت ساری چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم ڈسکلوز کرتے جائیں گے ابھی بھی کل سے ہم کونٹینیوس میٹنگ میں وزٹس میں پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ شکریہ 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 شکریہ